این آئی او ایس کے اسٹوڈیو میں آپ سبھی دسکوں کا سواگت ہے میں ڈاکٹر آرین سرما آج آپ کو ہم مدمکھیوں کی دنیا کے بارے میں بتائیں گے مدمکھیاں ایک کیٹ ور کا پرانی ہیں اور یہ مدمکھیوں کا ہمارے ساماجک اور آرثک اسم کا مہتو ہے آرثک روپ سے اگر ہم بات کریں تو مدمکھیوں سے ہمیں بہت سارے کے پدارت ملتے ہیں جس میں سہد پرمک ہے اور سہد کے علاوہ ان سے موم ملتا ہے پروپولس ملتی ہے ان کا وینم جو بس ہے وہ بھی بہت ایک دوائی کے روپ میں کام آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے اس کے اتفاد ملتے ہیں اور ان مدمکھیوں کا ایک اور آرثک پہلو یہ ہے کہ ان کے دورہ ہماری جتنے بھی فصلیں ہیں اس میں پرپراغن کے لیے میں یہ بہت اپنا مہتو دیتی ہیں اور پرپراغن کے دورہ ہماری فصلوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پندرہ سے بیس پرسط تک کی اپج میں بردی ہوتی ہے تو یہ مدمکھیوں کا اور یہ سماج کے لیے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ایک مدمکھی کا پریوار دیکھا جائے تو اس میں اس طرح کا ایک سماویس ہے کہ پریوار کا سارا کام مدمکھیاں بہت آسانی سے اور ایک سنگٹھت روپ سے کرتی ہیں تو یہ بھی ایک سندیس جاتا ہے کہ ہمیں بھی مدمکھیوں کی طرح ایک سنگٹھت روپ سے رہ کر اپنا کارے کرنا چاہیے جہاں تک بات کریں اس کی چار پرکار کی جو مدمکھیاں ہیں یہ ملتی ہیں اور اس میں جو ایک مدمکھیاں ہیں وہ اپس ڈوڑسٹا بولتے ہیں جو جنگلی ٹائپ کی ہے اور یہ ہمارے اونچی جو چھت ہیں یا پیڑ ہیں ان میں چھتا بناتی ہیں اسی طرح سے ایک اپس فلوریا ہوتی ہے جو چھوٹی مکھی بولتے ہیں اور جس کو لڈو مکھی بولتے ہیں یہ بھی ایک جھاڑ کے اندر اپنا چھتا بناتی ہیں اسی طرح ہماری جو بھارتی مکھی ہے اپس سیرینہ انڈی کا یہ بھی ایک پرمک ہے یہ بھی اندھیرے میں چھتا بناتی ہے اور اسی طرح سے ایک اپس میلی پھیرا ہے جس کا جو ہے ہمارے پورے بھارت برس کے اندر اس کو جو ہے کمرشیل روپ سے اس کو پال کر کے سہت اتپن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دو مدمکھیاں اور ملتی ہیں اپس یہ ٹائیگونا اور میلی پونا یہ ڈنگ ہی مدمکھیاں ہیں اور ان کا اوسدک روپ سے جو سہد ہے وہ بہت ہی مہتون ہیں تو یہ چار پرکار کی پانچ جو پرکار کی مدمکھیاں یہ ہمارے ملتی ہیں اس طرح کی لیکن مدمکھی چاہیں وہ کسی بھی پرجاتی کی ہو اس میں اگر دیکھیں کہ ایک پریوار کے اندر تین طرح کی مدمکھیاں ملتی ہیں اس میں ایک کرمی ہوتی ہے ایک رانی ہوتی ہے ایک نر ہوتا ہے جو کرمی مکھی ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو کاریہ ہے یہ چھتے کے جتنے بھی کاریہ ہیں یہ پرمختائے اس کا کام کرتی ہے اور چاہیں وہ چھتہ بنانا ہو باہر سے سہد لانا ہو پراغ لانا ہو پانی لانا ہو یہ جو چھتے کے جتنے بھی کاریہیں ہماری مدمکھی کرتی ہیں اور یہ جیسے مدمکھی چھتے کے اندر جو رانی ہوتی ہیں ان کی بھی سرکچہ کرتی ہے چھتے کی صفائی بھی کرتی ہے لیکن یہ ببن عمر کے حساب سے اپنا اپنا ان کا کاری بٹا ہوتا ہے اور اس کارے کو آسانی سے کرتی رہتی ہیں اگر یہ دیکھیں کہ اس میں جو ایک پریوار کے اندر اگر ہم دیکھیں اپس میلی فیرا میں تو ایک پریوار کے اندر لگ وقت ساٹھ سے ستر ہزار مدمکھی پائی جاتی ہیں جبکہ جو بھارتی مدمکھی ہے اس میں پچیس سے تیس ہزار ہوتی ہیں اور جو ہماری جو برکر ہے جس کو ہم اس کے اندر کچھ سریر کے اندر کچھ بسیش انگ ہوتے ہیں جیسے ہائپو فیرنجیل گرنٹی ہوتی ہے رویل جیلی گرنٹی ہوتی ہے اس کے بعد میں موم گرنٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک پچھلی ٹانگ کے اندر اس میں پراغ ٹوکری بھی ہوتی ہے جو باہر سے پراغ لے کر اکھٹا کرتی ہے اور ہمارے بکس کے اندر لاکر ایک بھوجن کے روپ میں اس کو اکھٹا کرتی ہے تو اس طرح کے جو مدمکھی کے جتنے بھی بنس کے پریوار کے کاری ہیں جاتر ہماری جو ہے کرمی مکھی اس کو پورا کرتی ہے اگر ہم بات کریں رانی مدمکھی کی تو یہ رانی مدمکھی ایک پریوار میں کیول ایک ہی ہوتی ہے اور یہ ان تینوں پرکار کی مکھیوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے اس کا سریر جو ہے تھوڑا لمبا ہوتا ہے اگر ادھر دیکھیں تو اس کا لمبا ہوتا ہے سریر بیلناکار ہوتا ہے اور اس کا رنگ جو ہے سنہرے پیلے اتھوہ گری رنگ کا ہوتا ہے اور اس کا پر مکارن یہ ہے کہ یہ انڈے دینے کا کاریہ کرتی ہے کیول اور اگر واتورن کے اندر اچھی پرکار کے فول ہیں اور ان سے پراغ اور شہد آرہا ہے تو یہ پرتیجن جو ہے لگ بگ دو سے ڈھائی ہزار انڈے پرتیجن تک دینے کی اس کی چھمتہ ہوتی ہے اور جیون میں اگر دیکھیں تو لگ بگ دس لاکھ تک ہی انڈے دیتی ہے تو اس کا کاریہ مکھی طرح سے یہ پرزنن کا ہوتا ہے اور ایک یہ رانی کوئن سبسٹان جس کو رانی پدارت بولتے ہیں یہ بھی اس میں نکلتا ہے اور جو یہ پورے پروار کو اکھٹ کرنے کے لیے ملکہ اس کا ایک اپنا مہتو ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم تیسری بات کریں تو اس میں کچھ سنکھیا کے اندر نر مدو مکھی بھی ہوتی ہیں اور یہ جاتر کچھ کام نہیں کرتے ان کا کاریہ ہوتا ہے کہ جو رانی مدو مکھی ہے اس کو گربت کرنا ہوتا ہے باقی یہ کچھ حد تک جو ہمارے مدو مکھی پریوار ہے جو باکس ہے اس میں جو واتورن ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ ان کا مہت رہتا ہے اور یہ اسیچت انڈے سے وکست ہوتے ہیں اور اس میں کل ان میں چوبیس دن کے اندر انڈے سے جو ہے نر بن جاتا ہے اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا کہ یہ اپنا آرام سے رہتے ہیں اور یہ رانی کو سمو کرنے کے بعد میں ان کی مرتو جاتی ہے یا کبھی جیسے باکس کے اندر اگر مالو بھوجن کی کمی ہوتی ہے تو یہ جو کمیری مکھیاں ان کو مار کر باہر کر دیتی ہیں بات کریں مدو مکھی جیوکی کی جو ان کا جو سریر ہے دیکھیں یہ مدو مکھی ایک پرکار کا کیٹ ہے اور جیسے کیٹوں کا سریر جو ہوتا ہے وہ تین بھاگوں میں بٹا ہوتا ہے اس میں ایک سر ہے وکچ ہے اتھا ادھر ہے اور یہ تین بھاگ ہی ہوتے ہیں الگ الگ ان کا کاریا ہوتا ہے جس طرح سے جو سر ہے اس کے اندر بہت سارے انگ ہوتے ہیں اس میں ایک آنکھیں ہوتی ہیں پرمک اور جو سائیڈ میں ہوتی ہیں آنکھیں اور یہ کمپاؤنڈ آئی بولتے ہیں تو یہ دیکھنے کا کام کرتی ہیں اس کے بعد میں تین آسل آئی بھی ہوتے ہیں اس میں تو وہ جو پرمک آنکھیں اس سے کافی دور تک دیکھتی ہے اور جو آسل آئی ہوتے ہیں ان سے نزدیک کا دیکھنے کا کاریا ہوتا ہے اسی طرح اس میں اور بھی انگ ہوتے ہیں جیسے انٹینہ پرمک ہوتا ہے انٹینہ کا جو کاریا ہے یہ اپنے واطنوں کے اندر ان کو اسپرس کر کے سون کر کے پتا لگا لیتی ہیں کہ یہاں پر پراغ ہے یا سہد ہے یا کوئی اس کا کوئی دسمان تو نہیں ہے یا کوئی کسی طرح کا چیز ہے وہ اس کے دورہ یہ انٹینہ کے دورہ یہ پتا لگا لیتی ہیں اسی طرح سے ان کا اگر مہوں کی بات کریں تو مہوں کے اندر بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں اس میں جیسے ایک پروبوسیس ہوتا ہے یہ پروبوسیس سے کیا ہے کہ ایک پرکار کی نلی ہوتی ہے اس سے یہ پھولوں سے جو ہے ان کا رس چوستی ہے دانت کا لگوہ کام کرتے ہیں کترنے کا کام کرتے ہیں مینڈیویل ہوتا ہے اس میں تو اس طرح سے آنکھ جو سر ہے اس کے اوپر موں کے انگ ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں اگر اس کی جو وکچ کی بات کریں تو یہ وکچ بھی تین طرح کے اس میں بھٹا ہوتا ہے تو جو دوسرا بھاگ ہے جس کو میجو تھریکس بولتے ہیں اس میں اس کے دو جوڑی پنگ ہوتے ہیں اور جو وکچ ہے اس کے جو تینوں بھاگ ہیں ان میں پرتیک کے اندر ایک ایک جوڑی ٹانگ ہوتی ہے تو مد مخی کے اندر دو جوڑی پنگ ہوتے ہیں اور تین جوڑی اس میں ٹانگ ہوتی ہیں اور اس میں اگر کرمی مدمخی کی بات دیکھیں تو جو پچھلی ٹانگ ہیں اس میں ایک پراغ ٹوکری ہوتی ہے جس میں ہماری جو مدمخی ہے پھولوں میں جا کر یہ پراغ کھٹا کرتی ہے اور اس ٹوکری میں بھر کر کہ یہ مدو مکھی بکش یہ کے اندر لاتی ہے اور جہاں کوشٹک ہوتے ہیں وہاں پر اس کو اڑیل دیتی ہے یہ جو ہے مدو مکھی کا جو بکش کا حصہ ہے یہ اس طرح سے کار کرتا ہے اگر ہم ادھر کی بات کریں تو ادھر جو ہے یہ لگ بھگ آٹھ کھنوں میں بٹا ہوتا ہے پرنتو اس پرسٹرول سے اس میں چھے کھن دکھائی پڑتے ہیں اور اس میں بہت سارے اس کے انگ ہوتے ہیں اور کرمی مکھی کے اندر آپ دیکھیں تو ایک ڈنگ بھی ہوتا ہے جس سے یہ جو اپنے سطروں کی رکچہ کرنے کے اندر سچم ہوتی ہے باقی جو ہے جو نر مدو مکھی ہے اس میں ڈنگ نہیں ہوتا اور اس طرح سے ہی رانی مکھی کے اندر بھی ڈنگ نہیں ہوتا رانی مدو مکھی کے اندر اگر ادھر میں دیکھیں تو جو انڈے دانی ہوتی ہے اور اس میں جتنے بھی اس کے جو انڈے ہیں وہ سرکچت رہتے ہیں اور جو رانی مدو مکھی ہے وہ اسیچت اور انسچت انڈے اس پرکار کی جرود کے حساب سے دیتی ہے یہ اس کی سریر کی رچنا کے بارے میں میں نے بتایا اس طرح سے جیسے ماؤت پارٹس دکھائیں اس طرح سے اس میں الگ الگ ترہ کے اگر سر دیکھیں تو جیسے ورکر کا تھوڑا سا بیلناکار ہوتا ہے اگر کوئین کا دیکھیں تھوڑا سا اور ہوتا ہے لیکن جو نر ہے اس کا برکل گول جو ہے سر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر دیکھیں ان کی ٹاؤں کے اندر بھی کئی پارٹس ہوتے ہیں جیسے اس میں پہلا کوکسا ہوتا ہے فیمر ہوتا ہے ٹی بیا ہوتا ہے اور ٹارسس ہوتے ہیں اس طرح سے یہ جو تین طرح کی ٹاؤں ہیں تین اوپیر کی ان میں تھوڑا تھوڑا سا پریبطن ہوتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ جو کرمی مدو مکھی ہے اس میں پراغ ٹوکری بھی ہوتی ہے پنکوں کی بات کریں تو اس میں جو اگلے پنک ہیں وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں اور جو پچھلے پنک ہوتے ہیں وہ تھوڑا چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ پنک ہلا کر جو مدو مکھی ہے ہوا میں اڑان بڑھتی ہے پھولوں پہ جاتی ہے اور یہ پنک ہیں اس کو اڑنے میں بہت ساہر دیتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کے جیون چکر کی تو جو مدو مکھی کا جیون چکر ہے وہ بھی انکیٹوں کی طرح ہوتا ہے مدو مکھی جو ہے جو رانی مدو مکھی ہے وہ جہاں چھتا ہوتا ہے اس میں کوشٹرک کے اندر انڈا دیتی ہے اور انڈا جو ہے جو پہلے انڈا دے گئی تو وہ پہلے سیدھا کھڑا رہتا ہے اس کے بعد میں وہ انڈا پھر تھوڑا ٹیڑا ہو جاتا ہے اور یہ جو انڈے کی عوستہ ہے یہ لگوگ تین دن تک رہتی ہے اور اسی پرکار سے پھر انڈے کے بعد میں پھر وہ لاروہ بنتا ہے اور لاروہ جو ہے لگوگ تینوں مدو مکھیوں میں ان کی عوستہ الگ ہوتی ہے تو پانچ سے لے کے یہ پانچ چھ سات اس طرح کا دن میں اگر دیکھیں تو اس میں جو لاروہ کی استطریتی ہے اور لاروہ کے بعد میں پھر پیوپا بننے لگتا ہے اور پیوپا کے اندر بننے کے بعد میں کیا ہے مدو مکھی جو کرمی مدو مکھی ہے وہ اس جہاں پر یہ انڈا دیا ہوتا ہے اس کو ایک اس کے پر کبر لگا دیتی ہے اور اس میں چھدر ہوتے ہیں تاکہ اس میں ہوا بھی اس میں جاتی رہے اور اس میں کوئی بھوجن کی ضرورت نہیں پڑتی پیوپا کے اندر جو ہے دھیرے دھیرے ساری رکھ اس میں انگ بنتے ہیں اور ان کا جیون چکر اس طرح سے یہ ہوتا ہے تو جو رانی مدو مکھی ہے وہ پورا انڈے سے لے کر ویسک عوستہ تک سولے پندر سے سولے دن میں بنتی ہے اور جبکہ جو کمیری مکھی ہے وہ لگ بھگ سولے دن کے اندر جیسے رانی بنتی ہے اکیس دن کے اندر جیسے ورکر بنتا ہے اور چوبیس دن کے اندر جو ہے یہ اس کا نر مدو مکھی اس میں سے نکل آتی ہے تو اس طرح سے ان کا جو ہے یہ جیون چکر چار عوستہ کے اندر ہماری جو مدو مکھی ہے ان کا جیون چکر جو ہے پورا ہو جاتا ہے جو کرمی ہیں جو ورکر ہوتا ہے اس کے جو کوس ہوتے ہیں وہ سامان طرح کے سٹھ کونی ہوتے ہیں مدو چھ کونے اس میں ہوتے ہیں اور جو نر کوس کے آکار ہیں وہ تھوڑا سا ان سے بڑا ہوتا ہے الگ دکھائی دیتا ہے جبکہ اگر ہم رانی کا اگر ہم کوس دیکھیں تو یہ کافی بڑا ہوتا ہے اور یہ موپھلی کے آکار کا ملو دکھائی پڑتا ہے اور سولے دن کے اندر جو ہے نا اس میں سے نئی رانی نکل کر اس میں آ جاتی ہے اس طرح سے اگر دیکھیں یہ پورا جیون چکر اس کا دیکھیں تو جو ان کی عوستہ ہے انڈے سے لے کر اور ویسک بننے تک تینوں کے اندر جو ہے نا الگ الگ عوستہ میں مولٹنگ بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور اس میں سارے انگ اس میں سے ان کا وکاس ہو جاتا ہے اگر اب یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے بنتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں جو اس میں جو سیکس کا ہوتا ہے تو اس میں ورکر کے لیے کیا ہے جب رانی انڈے دیتی ہے تو اس میں فیڈنگ ہوتی ہے تو کچھ جو ورکر جہاں اگر جو رانی بنانی ہوتی ہے تو اس کو بسیس روپ سے روائل جیلی کھلا جاتی ہے پوری عوستہ تک جبکہ تین دن تک تو سبھی طرح کی مکھیوں کو روائل جیلی کھلا جاتی ہے اس کے بعد میں جو کمیری ہے یا جو نر ہے ان کو کیول تین دن تک روائل جیلی کھلا جاتی ہے اس کے بعد میں بی بریڈ نام کا جو بھوجن ہے وہ کرمی کھلاتی ہیں تو روائل جیلی کے پروحاب سے ہی کرمی رانی یا نر مدمکھی پیدا ہوتی ہیں اگر ہم اب بات کریں گے ان کی بہت ساری پرجاتیاں ہیں تو جو پہلی پرجاتی ہے اس کو ہم ایپس ڈورسٹا بولتے ہیں اور یہ ایپس ڈورسٹا جو مدمکھی ہے یہ جنگلی ٹائپ کی ہے اور اس کا جو سبحاب ہے بہت ہی اگر ہوتا ہے اور بہت کاٹنے سے کئی بار بہت نقصان ہو جاتا ہے اور اگر دھوہ کرتے ہیں تو اس کے پرتی بہت زیادہ ہی سمیدنسیل ہوتی ہے اور ایک یہ بہت بڑا چھتہ جو ہے بناتی ہے بڑے بڑے پیڑوں پہ دیکھیں کندراؤں میں دیکھیں چٹانوں میں اور اونچی اونچی جو بلڈنگ ہوتی ہیں ان میں یہ کھلے میں چھتہ بناتی ہیں اور اگر یہ دیکھیں کہ جو اس کا چھتہ ہے وہ لگ بڑھ ڈیڑھ سے دو میٹر تک بھی لمحہ ہوتا ہے اور اس میں جو سہد ہوتا ہے وہ لگ بڑھ پچاس سے لے کے اسی کلو تک اگر دیکھیں بڑے بڑے چھتوں میں اس کا سہد ہوتا ہے اور چھتے کا جو اوپری بھاگ ہوتا ہے اس میں یہ سہد اکھٹا کرتی ہیں لیکن ان مد مکھیوں کو بکسوں کے اندر پالا نہیں جا سکتا کیونکہ ان کی پربیٹی جو ہے وہ جنگلی پرکارکی ہوتی ہے جو دوسری مد مکھی ہے اس کو ہم ایپس فلوریا بولتے ہیں یا اس کو لڈو مکھی بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ اس کا آکار لڈو کی طرح ہوتا ہے اور یہ جو ایپس فلوریا مکھی ہے یہ لگ بھگ اس کا جو چھتہ ہے وہ لگ بھگ 35 سینٹی میٹر لگ بھگ ایک فٹ کے آس پاس زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور 18 سینٹی میٹر تک اس کا چوڑا ہوتا ہے اور دو سینٹی میٹر اس کی موٹائی ہوتی ہے باقی جو سہد ہے وہ لگ بھگ سبھی پرکارکی مکھیوں کے چھتے میں اوپری حصے میں ہوتا ہے اور یہ جو لگ بھگ 5 سے 7 سینٹی میٹر تک جو چھتہ ہے اس کا موٹا ہو سکتا ہے اور یہ کئی طرح کے ستے میں یہ بناتی ہیں جس طرح فریم ہوتے ہیں تو 3 سے 6 طرح کی ستے ہوتی ہیں اور ان کا اتپادن بہت زیادہ نہیں ہوتا لگ بھگ آدھا کلو سے 1 کلو تک ان کا سہد ہوتا ہے اور یہ جھاڑیوں میں جہاں برکچ کی ٹہنیا پڑی ہوتی وہاں پر یہ اپنا چھتہ بناتی ہیں اسی طرح سے ہماری جو اگلی مدمکھی ہے اس کو ایپس سیرنہ انڈی کا بولتے ہیں یہ ہماری بھارتی مدمکھی ہے یہ اندھیرے کے اندر چھتہ بناتی ہے اور یہ جو چھتہ اگر دیکھا جائے تو کئی بار گھڑوں میں بنا لے گی یا برکچ کی جو کھوکلے ہوتے ہیں ان میں تنوں میں بنا لیتی ہے چٹانوں میں کہیں اندھیرہ جگہ ہوا تو وہاں پر ہی اس کو بنا لیتی ہے اور اس مدمکھی کا جو بسیستہ یہ ہے اس میں ایک بڑا دکت یہ ہے کہ یہ اپنا گھر بہت زیادہ بدلتی ہے ملہب یہ ایک طرح سے وقت چھوٹ جو پرویڑتی ہوتی ہے اس مدمکھی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پر یہ چھتہ بناتی ہے تو کبھی بھی یہ کچھ دنوں کے اندر ہی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اپنا چھتہ بنا لیتی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ برتنوں میں دیواری کھوکلوں میں کھالی علماری میں جہاں بھی ان کو جگہ ملتی ہے لیکن اندھیرہ اس میں ہونا چاہیے وہاں پر یہ چھتہ بناتی ہے اور اس کے چھتے کے اندر بھی لگ بگ سات سے لے کر دس پرلل جو سمان انتر چھتے اس میں بنتے ہیں اور اس کا جو شہد اتفادن ہے وہ لگ بگ دس سے پندرے کلوگرام تک ہوتا ہے اور اس کی جو رانی ہیں وہ لگ بگ سات سو سے سورہ سو انڈے پرتیزن تک دے دیتی ہے اور اس مکھی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تھائی سے ایک بروڈ نام کی بیماری جیادہ ہونے کا چانس رہتا ہے کئی سال پہلے ہمارے دیس کے اندر کرناٹا کا اندر پر دیس اس میں یہ بیماری کافی حصے کے اندر فیلی تھی اور اس میں کافی نقصان ہوا تھا تو اس بیماری کے پرتیز یہ کافی سینسٹیو ہے اس میں بیماری لگنے کی سمبھاؤنا اس میں جادہ ہوتی ہے اب بات کریں گے ہم اپنی اپس میلی فیرا کی یہ مد مکھیہ بسیس طرح سے ہمارے دیس کے اندر بکسوں کے اندر رکھ کر پالی جاتی ہیں اور جتنا بھی ہمارا سہد اتفادن ہوتا ہے آپ پر مختیہ جو ہمارے بی کی پر ہیں مد مکھی پالک ہیں اسی پرجاتی کی مد مکھیوں کو پالتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مد مکھی اتنا خطرناک نہیں ہوتی اور یہ گھر جو وقت چھوٹ ہونے کی جو سمجھ سائے اس میں بہت کم ہوتی ہے اور اس کے اندر گھر ہم دیکھیں جو سہد کھٹا کرنے کی کافی چھمتا ہے اور لگ وگ چالیس سے پچاس کلو پرتی برس اس میں سے آسانی سے اس میں سے سہد مل جاتا ہے اور ایک اس کو جو اگر ہم باکس دیکھیں تو اس میں دس جو ہے فریم اس میں ہوتے ہیں اور ان میں جو ایک چھتے سے دوسرے چھتے کا جو انتر ہے وہ لگ وگ آٹھ سے نو میلی میٹر کے آسپاس ہوتا ہے بہت کم اس میں گیپ رہتا ہے اور جو رانی ہے اس کی وہ اگر سہد اور پراغ اگر اپیوکت ماترہ کے اندر چھتے کے اندر باکس کے اندر ہے اور موسم بھی اگر اچت ہے تو یہ ان کی بڑوار بھی بہت تیجی سے ہوتی ہے اور رانی مدو مکھی لگ وگ ڈھائی ہزار سے تین ہزار انڈے رت دن دیتی ہے تو کافی سنکھیاں میں یہ مکھیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمارے مدو مکھی پالک ان مکھیوں کو ان پریواروں کو بیواجن کر کے محلو جیسے دس باکس سے شروع کرتے ہیں تو ایک سال کے اندر لگ وگ چھے سے سات باکس اترک طور بن جاتے ہیں اس پریجنن کے دوارہ تو اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ سید کھٹا کرنے کی اور پریجنن کی اچھی گتی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے مدو مکھی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جہاں پر باکس رکھے رہتے ہیں اس سے لگ وگ تین کلومیٹر چاروں تک یہ اپنا اسطحان پہچانتی ہے اور وہاں سے پراغ سہد پانی یہ سب اکھٹا کر کے اور اپنے پریوار تک لے آتی ہے اور وہاں پر اس کو اکھٹ کرتی ہے دو مدو مکھیاں اور بھی پائی جاتی ہیں پرنتو ان کا بہت زیادہ آرثک مہت نہیں ہے تو یہ ٹرائیگونا اور میلیپونا یہ دو مدو مکھیاں بھی اور بھی ملتی ہیں یہ مدو مکھیاں کا جو آکار ہے وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے پرنتو ان کا جو سہد ہے ان کا جو عوصد ہی مہت تو کافی ہے اور کئی بیماریوں میں ان کا مدو اس کا فائدہ رہتا ہے اور جیسے میں نے بتایا پرپراغن کے اندر بہت اچھا ہے پھولوں پہ جا کر یہ پرپراغن کی پیدا کرتی ہیں اور فصلوں کے اندر آہ اس میں جو ہے فصلوں کی پیداوار میں آہ بڑو اتری ہوتی ہے آہ اگر یہ دیکھیں کہ جو اس کے رانی ہیں وہ لگوگ آہ دس میلی میٹر اور کرمی جو ہے لگوگ سات میلی میٹر ہوتی ہے اور جو رانی ہیں وہ سنیرے بھورے رنگی ہوتی ہے اور اس کا ادھر جو ہے نکیلا ہوتا ہے اور جو ورکر ہیں اس کے شریف پر کالے دھبے بھی ہوتے ہیں اور مدو مکھی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آہ آپس میں آہ ایک مکھی سے دوسری مکھی کو آہ پراک کے بارے میں سہد کے بارے میں سطروں کے بارے میں آہ بتانے کی آپس میں ان کو سوچنا دینے کی بہت ایک آہ تقنیق ہوتی ہے اور یہ تقنیق ہے ان کو نرت کر کے دکھانے کی تو آہ یہ دو پرکار کے نرت آہ کرتی ہیں جو کرمی مکھی ہیں آہ پہلا ہوتا ہے گول نرت گول نرت کا مطلب ہے کہ جو مدو مکھی ہے وہ آہ گولاکار آہ 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 بھومتی ہے بہت تیجی سے آہ جتنی اس کی گتی تیج ہوگی تو وہ یہ بتاتی ہے کہ جو آہ پراغ ہے یا جو سہد ہے وہ آہ اتنی دوری پر ہے اور اتنی ادھک ماترہ میں ہیں تو وہ جو جیسے ہی نت کرتی ہے تو ان مدو مکھیاں بھی جو کرمی مدو مکھیاں ہیں یہ ان کو پتھل جاتی ہے اور اس طرح سے ان کرمی مکھی بھی اسی آہ دشا کے اندر آہ تیجی سے جا کر وہاں سے آہ پراغ اور سہد اکھٹا کر کے اور اپنے گھر کے اندر اکھٹ کرنے لگتی ہیں اور جو اگر باتورن کے اندر آہ سہد اور پراغ کی ماترہ اگر کم ہیں تو یہ آہ ویگ تیل یا ویگنگ تیل نام کا جو ہے نت کرتی ہیں آہ ارد گولا کار میں کرتی ہے پہلے مدو مکھی آدھے حصے میں جائے گی آہ آدھا چکر پورا کر کے پھر دوسری آہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واتورن کے اندر آہ دوری پر جو پراغ اور جو سہد ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں نہیں ہیں تو اسی طرح سے یہ جو سندیز ہے یہ دوسری مدو مکھیوں تک آہ مدب پہن جاتا ہے تو آج ہم نے آہ آپ کو مدو مکھیوں کی پوری دنیا کے وارے میں کس طرح سے ان کا پریبار میں کس طرح کی مدو مکھیوں ہوتی ہیں ان کا کیا کیا کاریا ہوتا ہے اور ان کی کیا سارے رہے ہیں اور کس طرح کی ان کی پریجاتیاں ہیں اور ان پریجاتیوں سے کس طرح سے ہمارے فصلوں کو اور ہمارے مدو مکھی پھالک کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتایا آپ نے یہ پروغام دیکھا میں آپ سبھی کا میں دھنیواد کرتا ہوں دھنیواد موسیقی